اسلام علیکم میں آپ کی ہو سروت فروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار سے چکن اور دلیا آپ کے لئے تیار کیا ہے میں نے نیو ریسپی ہے آپ نے پتہ نہیں اس چینل پر دیکھا ہے یا نہیں پہلے میں نے ایک دیکھچی جو ہم نے جس میں دلیا بنانا ہے اس کے اندر میں نے یہ گندوں کا دلیا جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کر کے نکال لیا ہے پھر تیل ڈالیں دیکھچی میں اور یہ پیاز ڈال دیں حضب زائقہ اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے زیادہ نہیں لائٹ کرنا نہ وہ بس ٹرانسپیرنٹ ہی رہے اور اس کے اندر چکن ڈال دیں آپ اس کو اچھی طرح سے بھونے اور لسن ادرک اس میں ایک کھانے کا چمچہ ڈال دیجئے اور یہ مزیدار سا آپ کا دلیا تیار ہونے والا ہے آپ مرچے بھی حضب زائقہ ڈالیں یہ میں نے لسن ڈال دیا اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے میں سو گئی تھی شاید وہ ویڈیویں نہ ڈالتے ہوئے تو اس وجہ سے میں نے دکھانا سکی بس یہ لسن اس کے اندر اور ادرک بھی ساتھ پیسی ہوئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھونتے جائے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ نہ اس کے اندر اس کے اندر جو ہی کھوتی ہے لسن کی مہک جو آتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں حلدی تھوڑی ڈالیں گے اور ایک چوتھائی چمچہ ہم حلدی ڈالیں گے اور حضب زائقہ نمک ڈالیں گے اور حضب زائقہ ہی مرچے ڈالیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے تو وہ آپ مت ڈالیں مرچے اور یہ بچے لذیذ انگلی بہت چمچے سے بھر بھر کے کھائیں گے میں نے ایک ٹیمارٹر ابھی ڈال دیا باقی ایک ٹیمارٹر میں بعد میں پکتے ہوئے ڈالوں گے یہ کٹا وزیرہ اور ثابت دھنیا کوٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اور ٹیمارٹر کو اتنا گلالیں کہ یہ بلکل ہے میش ہو جائے اچھی طرح اور جو باقی رہ گئے اس کو چمچے سے آپ کر دیجئے دبا دبا کے سارے ٹیمارٹروں کو کیوں وہ نظر نہ آئے تو سارے آپ اس طرح سے کریں اور جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیا جو ہم نے بھون کے رکھا تھا میں نے تھوڑا اس لیے بنایا کہ ہم دو افراد کے لیے کھانے ہیں باقی سب کے لیے تو سالہ نرلک بنا تھا یہ جو ہے دلیا میں نے بھون کے جو لکھا تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر بس اب اس میں پانی ڈالیں گے اتنا ڈالیں گے کہ یہ خوب اچھی طرح دو تین گھنٹے پکتا رہے ہیں یہ جتنا پکے گا اتنا بھونے گا باقی میں نے اس کے اندر ایک ٹیمارٹر بھی اور کاٹ کے ڈال دیا اور اس کو پکنے کے لیے میں نے ایک دو گھنٹے چھوڑ دیا تھا ہر آدھے گھنٹے بعد میں چیک کر رہی تھی کہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو گیا کہ نہیں چکرم بھی ساتھ صاحب میں میش کرتی جا رہی تھی کہ ساری گھوٹیاں الگ ہو جائے ریشہ الگ الگ ہو جائے ہڈی الگ ہو جائے تو پھر میں نے ساری ہڈیاں نکال دی تھی اس کے اندر سے اور اس کو پھر میں نے پکنے کے لیے رکھ دیئے تھا تقریباً دو تین گھنٹے تو لازمی لگتے ہیں دلیا کو اس لیے کہ یہ گندوں کا دلیا ہے ذرا دیل سے گلتا ہے اب آپ اس کے لیے جو بوٹیاں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اس کو آپ توڑتے رہیں چمچے سے اچھی طرح سے میش کر لیں ریشہ جب ہو جائے تو آپ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور یہ ہمارے چکرم بھی اچھی طرح سے نرم بلکل ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو جتنا ہم نے گاڑا رکھنا ہے اتنا ہم نے رکھنا یہ چمچے سے کھاتے ہیں اس کے اندر نیبو نچوڑ کے نہ دائی کی ضرورتیں نہ کسی روٹی کی بس آپ اس کے اوپر نیبو نچوڑیں اور یہ چمچے سے کھائیں مزیدار سا دلیا اور چکن آپ کے لیے تیار کر دیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور اپنائیے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ لیجئے تیار ہوگی اور بس نیبو نچوڑ کے آپ کھائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اگر میری یہ ریسپی آپ کو دلیا اور چکن کے پسند آئیے تو تمزر ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور جو ہے اس طریقے سے آپ بنا کے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ دلیا کیسا لگا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگنے والا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ